ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں فرینڈز ہم سب کی لائف میں ایک ٹائم میں ایسا جنور آتا ہے کہ جب ہم پوری طرح اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جنگی میں کچھ نہیں بچا ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لئے سالوں سے محنت کرتے رہتے ہیں اور وہ چیز جب ہمیں نئی ملتی ہے تو ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں ہمارا دلنا اندر سے ٹوٹ جاتا ہوں ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہماری کسی پر بہت خراب ہیں تو فرینڈز اگر آپ کی لائف میں بھی کبھی ایسا ٹائم آئے تو پلیز تھوڑا سا ٹائم نکال کے میری یہ کہانی جنور چھنا فرینڈز ایک بار دو دوست تھے سندیب اور مثال سندیب جس کے ابھی تین افتہ پہلے ہی سادھی ہوئی تھی اس کے گھر میں اس کی بودھی ماں اور ایک چھوٹی بہن تھی پریوار کی پوری جمعیداری اس ہی کندوں پر تھی کیونکہ اس کے سر سے باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ چکا تھا اس کی ماں نے ان دونوں بہن بھائیوں کو بہت مشکل سے پارلا تھا لیکن تبھی کس چیز کی کم ہی نہ ہو لیتی تھی اور اب سندیب کی جمعیداری تھی کہ وہ اپنے پریوار کو اچھے سے پارلے اپنی بہن کی سادھی طرح پڑھائے لکھائیں اور اپنی بڑھی ماں کی بھی سیوا کریں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو سندیب کی لائپ میں بھی ایک ایسا ہی موڑ آیا سندیب جو ایک چھوٹی سی کمپنی میں کلر کا تعم کرتا تھا ایک دن اس کا اپنے بوس سے کسی بات کو لے کر جھترا ہو گیا اور اس کے بوس نے اسے نوپل سے نکال دیا اور مثال جو اپنی کلورپتی باپ کا اگلوتا بیٹا تھا اس کے پاپا اس سہت کے نامی ڈاکٹر تھی اور وہ ان کا اپنی کلورپتا بیٹا تھا اس کے پاس پیسے کی کبھی تو ہی کبھی نہ تھی لیکن دونوں کی دوستی بچپن سے تھی اور ان دونوں کی دوستی میں یا میر گریبی کی کھائی کبھی نہیں آئی تھی ہوتا کیا ہے کہ سندیب کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی جنگی بہت پورے دول سے بجاز رہی ہوتی ہے ایک دن سانیوار کا سمیہ تھا اور سندیب اپنے جھلتی بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ایک دن پہلے اس کے بہت کو جھڑا ہوا تھا اور اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی تو اسی لئے اسے اپنے کام کی بہت ٹینچن تھی اسے چنتا لیتی کہ اب وہ کیا کرے گا اپنی بہن کی شادی کیسے کرے گا اس کو پہلی کھائی کیسے کرائے گا اپنے پریبار کی جمعیدانی بہت پورا کرے گا اسی بات کو لے کہ وہ بہت پریشان تھا اور اس نے کل سے کھانا میں نکھایا تھا اسی طرح اس کی ماں وہیں جو بالکری میں اسی کے پاس بیٹھی اپنے بچے کے دکھ کو دیکھ رہی تھی لیکن منی من سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے اس بارے میں بات کی جائے گی تو یہ اور مداس ہو جائے گا اس لئے اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی لیکن اس نے اس کے دوست مثال کو فون کر کے بلایا اس سے سب پتا دیا کچھ سمیں بعد مثال وہاں آیا اس نے اس سے کہا کہ صندیب چلو یار دوستوں کہتے ہیں کہ دوست ہر دن کو بلا دیتا ہے اگر لائف میں اچھے دوست مل جائے تو دوپ آدھا ہو جاتا ہے اس یہاں باہر جاتی ہے صندیب پہنے تو بہت پانا کرتا رہا باہر جانے کے لئے لیکن جب مثال نے اس سے جول دیا اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ تو میں دوگا اچھا لے گا صندیب اور مثال دونوں باہر جاتے ہیں اور وہ جا کر ایک ہوتل بلتے ہیں وہ ہوتل مثال کے پاپا کے دوست تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہاں پہ بہت اچھا کھانا ملتا ہے اور مشال صندیب کی پسند اور ناپسند کو بچھے سے جانتا ہے وہاں جا کے وہ اوڈر کرتے ہیں کھانے کے لئے اور مثال صندیب کا من پسند کھانا اوڈر کرتا ہے اب کھانا آنے میں تھوڑی دیل ہو جاتی ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو بہت سارے سیف ہوتے ہیں کھانا بنانے کے لئے لیکن اس ہوتل کی جو سب سے اس پیسر ڈیس ہوتی ہے اس کو صرف اس ہوتل کا مالی کی تیار کرتا ہے وہ ہوتی سوڑی سوڑی ہے شاہی بنیر اس کی حال صندیب کی پسند کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا پرینڈز کہتے ہیں کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اسے غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے وہی حال صندیب کے ساتھ بھی تھا اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تو اس کا پریسان تھا کہ اس سے غصہ اس کے بھی آ رہا تھا کہ اس کی نوگل چھوٹ گئی تھی اس رو بھوکا بھی تھا صندیب دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے والی ٹیبل پر اس لوگ بیٹھے تھے جو ابھی تھوڑی دل پہلی آئے تھے ان کو دیکھتا ہے کہ ان کی ٹیبل پہ ان کا اوڑا آ چکا ہے وہ سب لوگ خانہ کھا رہے ہیں مجھے سے انجوئے کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ہم لوگ اس سے پہلے آئے ہوئے ہیں ہمارا پھانا بھی تک نہیں آیا صندیب مانی مان کہتا رہتا ہے کہ یا کہ ایسا ٹائم آیا ہر جگہ پیسے کی پہنچ ہے ہر جگہ آدمی پیسے کو لے کے کام کرتا ہے کسی کہے گا پہنچ ہوتی ہے تو جیدہ جلدی کام ہو جاتا ہے اسی بات سے بہت پریسان تھا اس کی پریسان اس کے چہرے سے بھی جھلک گئی تھی اب حسان اسے کچھ کہے تو نہیں پاتا کہ ہالکہ یہ تو پہلی پریسان ہے میں اس کو پہلوں گا تو وہ پریسان ہو جائے گا خوشی ریر بعد ہم ہم ہوتل کے مالک ہاتھ میں پلیٹ دیئے جاتے ہیں اور بولتے ہیں سندیب سے کہ بیٹا سو ہی میں آپ کے کھانے کی کوئی بنانے کے لئے آورڈر لانے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا وہیں سندیب بولتا ہے کہ آپ نے ایک تشک کیا یہاں تو بہت ساری سائف ہیں تو آپ ان سے کہہ کے بنا دیتے ہیں ہوتل کے مالک بولتے ہیں بیٹا سائف تو ہیں بہت ساری لیکن جو یہاں کی اس پیسرلی سے اسے وقت اپنے ہاتھوں سے تیجار کرتا ہے اب سندیب کو تھوڑا تھا پستا ہوا ہوتا ہے اس کے چلوئی دیل کوئی لیکن کھانا بہت اچھا اور ٹائپٹی تھا تو وہ کھا کے تھوڑا فوس ہو جاتا ہے اس کا مل تھوڑا پسن ہو جاتا ہے اس کو اب اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھ دوش کئی بار ہمیں لائف میں لگتا ہے کہ ہم کس چیز کے پیچھے بہت ان سے جوڑ رہے ہیں اسے حاصل کرنے کے لئے بہت ان سے محنت کر رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی اوپر والا سب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ بہت غلط ہو رہے ہیں میرے دوست کو یہ چیز مل رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اوپر والا آپ کو نہیں دیتا ہے جس چیز کیا آپ کو چاہتا ہوتی ہے وہ آپ کو دیتا ہے جو آپ کے لئے صحیح ہو سکتا ہے آپ اس سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور دیر ہو رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز آپ کو ملے گی وہ چیز آپ کو ملے گی جرور ملے گی آپ امید مت ہوگی وہ چیز آپ کو ایک جرور ملے گی اور ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھی ملے گی آپ جس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں بھگوان آپ کی جندگی میں اس سے کچھ اچھا کرنے کی سوچ رہا ہو اسی لئے ٹائم لگ رہا ہو تو میرے دوست جیون میں کبھی تانس مات ہونا ہے یہ ٹائم تو آتا جاتا رہتا ہے لیکن آدمی کو کپنی امید کبھی نہیں چاہیے اگر آپ کی جندگی میں کبھی ایسا ٹائم آیا ہے تو پلیز کمنٹ میں جرور لکھنا اور کیا آپ کی لائپ میں بھی کوئی ویسال کے جیسا دوست ہے اگر ہے تو اس کے نام کمنٹ میں جرور لکھنا اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائی بائی